السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ اللہ مکی امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اس وقت حرم شریف میں ہوں لیکن یہاں سے کھڑے ہوکے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شاعر ابراہیم خلیل کی یہاں پہ کیا پوزیشن ہے حرم شریف کے راستے سارے بند ہو چکے ہیں شعبان کا آخری جمعہ اور شاعر ابراہیم خلیل کے سارے کے سارے راستے بند کر دیئے گئے مطلب حرم شریف کی طرف کوئی نہیں آسکتا تو پوزیشن کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں شاعر ابراہیم خلیل کی یہ پوزیشن ہے یہ پیچھے کی طرف اگر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے نمازی شاعر ابراہیم خلیل پر ہی نماز ادا کریں گے یہ دیکھیں یہ والے اور آگے راستہ بند ہے آگے آنے کا راستہ بند کیا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل بند شاعر ابراہیم خلیل سے حرم شریف کی طرف کوئی نہیں آسکتا اس طرف کی جو پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس طرف اگر ہم دیکھیں یہ دھوپ میں صفے بشی ہوئی ہیں اور یہاں پر کوئی بیٹھ نہیں رہا وجہ یہ ہے کہ دھوپ تیز ہونے کی وجہ سے گرمی لگنے کی وجہ سے یہاں پر کوئی بیٹھ نہیں رہا سب کے سب آگے جاتے ہیں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی کہ حرم شریف کی طرف جاؤں یہاں چھاؤں میں بیٹھوں تو یہ جو جگہ ہے یہ خالی ہے اور اس طرف کی جو پوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو نل لگی ہوئی ہیں یہ سارے کی سارے ٹھنڈے پانی کی نل ہیں زمزم کی نہیں یہاں پر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پانی پینے کے لئے مطلب یہ زمزم نہیں سادہ پانی ہے اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں یہ ہے شہر ابراہم خلیل دیکھا پورا بند کیا ہوا یعنی کہ آج شہوان کا جو آخری جمعہ ہے نا راستے بند کر دیئے گے حتیٰ کہ کنگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف بھی نہیں جا سکتے یہی پر پیچھے ہی نماز عدا کرنی پڑے گی اب یہاں سے میں جاؤں گا کنگ فہد کنسٹرکشن کی طرف اس وقت میں ہوں چھے نمبر واشروم کی بیک سائیڈ پہ یہاں کی یہ پوزیشن ہے یہاں سے چلتے ہیں آگے کنگ فہد گیٹ کی طرف کنگ فہد گیٹ کے سامنے پہنچ گیا ہوں اور سہن میں ہی یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے اور تب یہاں پر لوگ بیٹ چکے ہیں آگے کی کیا پوزیشن ہوگی یہ آگے جا کی پتہ چلے گا گزرنے کے لیے تھوڑی سی ہی جگہ ہے واقعی یہ حد بندی سی بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ رشنہ بنے جمعہ کے بعد یہ ساری حد بندی ہٹا دی جائے بلکل کلیر کر دیا جائے گا راستہ آنے جانے چلے آج یہاں پر جمعہ کی نماز عدا کی ہے حرم صریف کے سہن میں باہر اور اس وقت ہے جمعہ کے پوراً بعد کا ٹائم سرسے اٹھائی جا رہی ہے یہ لیکن سرسے اٹھا اٹھا کے لپیٹ کے اس کی جگہ پر رکھی جا رہی ہے جہاں پر ان کا رینک ہے صفوں کا جہاں پر رینک ہے وہاں پر اکٹھی کری جا رہی ہے دیکھیں اتنے بھی یہ کام کرنے والے حرم صریف کے فرطان وہ سب اپنی اپنی سرسے اٹھا کے لئے کے آ رہے ہیں اور اس طرف صفے جو ہے وہ لپیٹی جا رہی ہے اور یہ پوزیشن ہے حرم صریف کے باہر کی 80 نمبر گیٹ کے باہر یعنی کہ کین فاحت انسٹرکشن کے باہر یہ پوزیشن اب یہاں سے ہم جائیں گے اور جا کے کینگ عبدالعزیز گیٹ کی جو پوزیشن ہے وہاں پر دیکھیں گے وہاں کی کیا پوزیشن پھر اس کے بعد یہاں سے ہم واپس جائیں گے اور پنگ کنسٹرکشن کی طرف جا کے وہاں کی بھی پوزیشن دیکھیں لیکن جانے سے پہلے میرا موڈ ہے کہ اس کے اندر زمزم بھر لو اس کے اندر ہم بھریں گے جس زمزم وہ سامنے یہ والے جو کولر تھے وہ بند کر دیے گئے یہاں پر آپ کوئی نہیں پی رہا یہاں پر ان کے سامنے ہی یہاں یہ کولر رکھے ہوئے ہیں یہاں سے پانی پیا جا رہا ہوں یہاں سے پیئے ہیں بسم اللہ ملے ہم بجازه دے خلاص ما اولی خلاص ما اولی یہاں سے پیشاند آپ میں واست Libraries باشا اللہ باشا اللہ تبارک اللہ بسم اللہ اللہ حمدللہ و شوخ رللہ یہ رشت اکرم اشتا اللہ اپنے لئے میں نے زمزم برلیہ اس کے اندر اور بہت زیادہ رشتہ بہت زیادہ رشت اب یہاں سے نکل رہا ہمارے جا رہا سیدہ کینگ ابلالعزیز کانسٹرکشن کی طرف سیدہ کینگ ابلالعزیز گیٹ کی طرف یہ سامنے کینگ ابلالعزیز کے وہاں ورٹ پہنچ کے دیکھتے ہیں وہاں کی کیا پوزیشن یہ ہے جی پوزیشن کینگ ابلالعزیز گیٹ کے سامنے کی بہت زیادہ رشت ایسے لگ رہا جیسے ہم لوگ رمضان میں ہیں اور یہ رمضان کیسے لگ رہا ہے جیسے پہلا جمعہ اتنا زیادہ رشت جو دیکھ رہے ہیں وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا رشت دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی کنگو بن عزیز جیٹ کے سامنے کا رشت بس یہ خوبصورت نظارہ دیکھنا تھا میں نے اس لیے میں اس طرف آ گیا یہاں سے بہت سارے وہ بھی نمازی ہیں جو ساری ابراہیم خلیل کی طرف رہتے ہیں اور کچھ سیسے ہیں جو اجاز کی طرف رہتے ہیں پھر میں نکلوں گا یہاں سے واپس جاؤں گا اس طرف واپس جا رہا ہوں تنگ عبداللہ کنسٹرکشن کی طرف اور پھنڈ رہا ہوں یہاں پر رشت بہت زیادہ چلنے میں بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے حالانکہ راستے الگ الگ کیوں میں یہ دیکھیں راستے بھی الگ الگ کیوں میں لیکن پھر بھی کافی رشت ہے یہاں پھر یہ دارو ترحید کے سامنے پہنچ چکا ہوں دارو توجید انٹر کونٹنیٹر کے سامنے پہنچ چکا ہوں یہ جانتے ہیں آپ کی یہ ہے کنگ پہنچ پہنچ چکا ہوں یہاں سے کافی رشت محسوس ہو رہا لیکن ہم چلتے ہیں وہاں پہ وہاں جاہاں پہ رکھیں پہنچ چکا ہوں ہم سب کے سب آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور وہاں سے جو آ رہے ہیں اس طرف جا رہے ہیں کنگ پہنچ کیہ یہ ساری جنگ پہنچیٹ کی انٹرکشن ہے یہ ساری سرکشنsite کے باہر کنسکشن ہے اس طرف جوگہ ہے کل بھٹا کل اسو پہ آ چکا ہے رمضان کا جو ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ربطان کا محسوس ہو رہا ہے اب یہاں سے میں نے نکلنا ہے سعیدہ یا بس سے نکلو ہوا اور اس طرف جو میں بست ہوں اور یہاں پر حرم شریف کی حدود ختم ہو رہی ہے یہاں سے میں اگر نکلو گا تو اشار ابراہیم خلیل پہ یہ ہے یہ اشار ابراہیم خلیل اس طرف جار پور اشار ابراہیم خلیل دور تک یہ دیکھیں شار ابراہیم خلیل دور تک رشی رش اور اس طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ سکتین کا علاہ پہ اس طرف سے آجا مین روڈ پہ پہنچ گئے اور یہاں کی پوزیشن ویسی ہی ہے گاڑییں کم اور سوارییں زیادہ جو بھی گاڑی آرہی پیچھے سے وہ فل آرہی ہے اور یہاں پر سوارییں کھڑی ہیں بیٹھنے کے لیے لیکن گاڑی نہیں بہتر یہ ہی ہے کہ بندہ یہاں سے پیدل چلا جائے تھوڑا ساتھ ہفائر چڑھائی نیچے اترنے تک پیدل جائے پھر اس کے بعد وہاں سے ٹیکسی پسڑ لے وہ آسان ہے یہ جی ہم ہفائر کی ڈھالان نیچے اتر رہے اور یہ جو ڈھالان ہے سامنے مسجد بھی لادن آ جاتی ہے اور یہ جتنے لوگ آپ دیکھنے یہ سب کے سب نیچے پیدل ہی جا رہے ہیں حرم شریف سے یہاں پر یہ بازار لگا ہوا ہے اسی طریقے سے لوگ شاپنگ وغیرہ کرتے کرتے اپنے ہوتل تک بس ٹاپ تک کھون جاتے ہیں جیسے میں اس وقت جا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں سیدھا بس ٹاپ پہ بس ٹاپ پہ جاؤں گا بس گیٹھوں گا اور سیدھا اپنی گاڑی کی پاس جا کے اُدھلوں گا اور یہاں پر دیکھیں یہ مسجد بھی لادن کے بالکل پاس ہی چی ایم سی والا کھڑا اور یہاں پر دیکھیں یہ کارٹون ہے اور اندر کارٹون بھرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہیٹے نیچے کر کے کارٹون بھرے ہوئے ہیں ٹھنڈے پانی کے اور پانی بانٹا جا رہا اور یہ دیکھیں تھوڑی سی دیر میں یہ کارٹون خالی ہو جاتا ہے کارٹون کھاڑتا ہے اس طریقے سے اور پانی دیتا ہے اب میں بھی اپنے لیے لینے لگا ہوں یہاں سے پانی ہاتھ حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی میں نے اپنے لیے ٹھنڈا پانی لے لیا اب یہ پانی پیوں گا تب تک میں وہاں پر بس ٹاپ تک پہن جاؤں اپنی بس میں بیٹھنے کے لئے بس ٹاپ پہنچکا ہوں اور یہ پوزیسن ہے جی بس ٹاپ کی یہاں پر رش بہت زیادہ ہے اور جو بس ہے وہ کافی لیٹ پہنچے گی چھے نمبر بس کافی لیٹ پہنچے گی آٹھ نمبر بس ہی آگئی ہے اور ہم بیٹھنے لگے جی آٹھ نمبر میں کچھے نمبر ابھی لیٹ باس لگم زمانی آواصل بس شوق و زحمہ کے ناس بیٹھا مل جو ناس بیٹھا مل جو ناس بیٹھا مل جو آٹھ نمبر کی دو بسیں آئی ہیں اور دونوں فل ہیں چھے نمبر کی کوئی بس نہیں ہے اس کے اندر بھی لوگ نہیں بیٹھ بائے دونوں بسیں نکل چکی ہیں اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں سے سڑک کروز کرو اور آرام سے اس چھاؤں کے ساتھ ساتھ چاؤں جاکے اپنی گاڑی کے پاس جاؤں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے دھر کی طرح جاؤں میں پیدل نکل چکا ہوں اپنی گاڑی کے لیے یہ اتنے ہالٹلز ہیں ان سب کے پاس سے گزر کے اس چھاؤں میں گزر کے ان سالہ جاؤں اپنی گاڑی کے پاس اب آس کے میں پانی جن ہوں گا آس کے ممیں پانی جن ہوں گا اسلام علیکم